برطانیہ یورپی یونین سے نکلے گا یا پھر اس کا حصہ رہے گا عوام نے گھروں سے نکل کر اپنا فیصلہ سنا دیا گزشتہ روز ہونے والے اتجاج میں سات لاکھ لوگوں نے حصہ لیا مارچ میں سیاسی سماجی اور شعبز شخصیات نے شرکت کی اور حکومت سے دوبارہ ریفرینڈم کا مطالبہ کر دیا اس بارے میں دیکھئے بیوروچی ویو کے گلام زین آوان کی اے ریپورٹ جون دو ہزار سولہ کے ریفرینڈم کے بعد سے لے کر اب تک بریکزٹ ایک ایسی ہڈی ہے جو برطانوی حکومت سے اگلی جا رہی ہے اور نہ نگلی دارالحکومت لندن میں بریکزٹ کے خلاف ہونے والے مظاہریں نے حکومت کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے ماربل آج سے لے کر پارلیمنٹ سکوئر تک پھیلی اس اتجاجی ریلی میں پانچ لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے شرکا نے حکومت سے بریکزٹ پر دوبارہ رفرینڈم کرانے کا مطالبہ کیا لیبر پارٹی کے رہنمہ اور میر آف لندن سادی خان نے اتجاجی مظاہرے میں خصوصی شرکت کی اور خطاب میں کہا کہ حکومت بریکزٹ کے معاملے پر مکمل ناکام ہو چکی ہے وزیراعظم تھیری سامے کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اتجاجی مظاہرے سے یو کیپ کے سربراہ نائجل فراج سمیت بریکزٹ کے مخالف کئی ایم پی ایز اور یونین لیڈران نے بھی خطاب کیا موسیقی